بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین سبحان اللہ و نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی عزیز ناظرین کرام آج کی یہ انتہائی اہم کانفرنس جو عظمتِ آل و اصحاب کے عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے اور عالمی سطح پر یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے اور ملک پاکستان اور بیرون پاکستان سے بڑی شخصیات اس کانفرنس میں شرکت کا شرف حاصل کر کے حضور کے اصحاب اور حضور کے آل ویت کی بارگاہ میں اپنا نظرانِ عقیدت پیش کر رہی ہیں جس انجمن کے پلیٹ فارم سے فقیر کو آج لبکشائی کا موقع مل رہا ہے یہ انجمن خدا مصوفیہ یہ اہل السنت کا جانا پہچانا پلیٹ فارم ہے اور کوئی آج کا پلیٹ فارم نہیں یہ ایک صدی سے لگ بگ زیادہ عرصہ ہو گیا یہ پلیٹ فارم انتہائی اہم موضوعات پر اہل اسلام کی خدمات اور اہل السنت کی بالخصوص خدمات پیش کر رہا ہے انیس سو چھے سے انجمن خدا مصوفیہ عالمی سطح پر جو خدمات وقی انداز میں پیش کر رہا ہے وہ ہر یگانہ و بیگانہ واقف ہے اور ہر کس و نا کس کو معلوم ہے کہ انجمن خدا مصوفیہ کی خدمات آج سنت کے لئے اور اہل اسلام کے لئے کس درجہ کی ہے اور خانقہ معلہ علیب الشریف اور اس خانوادے سے تعلق کرتے والے جملہ سادات کرام مشایخ عزام حضرت پیر سے کے جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علی کے زمانے سے لے کر آج تک وہ اہل السنت کی قیادت اور سیادت کا حق کما حق ہو ادا کرتے چلے آرہے اور ہر زمانے میں جو فتنے سر اٹھاتے رہے اس کی سرکوبی کے لئے علی پور شریف پیش پیش رہا اور مادود چند حضرات جو علی پور شریف کی عظمت اور اس کی وقت اور اہمیت سے واقف تو سارے ہی ہیں تجاہول عارفانہ بردتے ہوئے اگر کچھ اس کی اہمیت سے انکاری ہو ان کو غور کرنا چاہیے کہ علی پور شریف کی عظمت علی پور شریف کے خانوادہ اور علی پور شریف کے جو سجادہ ہیں اور گدی نشینان ہیں ان کے ساتھ ٹکرانا ہے یہ صرف علی پور شریف ایک گدی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ یہ وہ خانقہ ہے جو خانقہ اس وقت سخت میں نبوت پر پیرہ دے رہی ہے جبکہ مرزہ نے اسلام کے قطیع قائد کو للکارہ تھا تو جو پہلی آواز بلند ہوئی اور جنہوں نے میدان میں اتر کر مرزے کے دعویہ باطل کو تشت ازبام کر دیا اور اسے شکست فاش جو ہے وہ دے دی اور دنیا کو معلوم ہے کہ آلہ حضرت حضرت پیرسی جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی ان کا کردار کیا رہا مرزا قادیانی کے مقابل تو جو علی پور شریف سے ٹکرانے والے ہیں میں صرف ابتدا میں اتنا کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بات سمجھیں کہ وہ ایک خانقہ سے ٹکرانے والے ہیں وہ ختم نبوت کے کلے سے ٹکرانے والے ہیں وہ ختم نبوت کے پاسداروں سے ٹکرانے والے ہیں وہ ختم نبوت کے کہ آج کے جو لوگ قادیانی ہیں کوئی ان سے ٹکراؤ نہیں ہے جس نے ختم نبوت کا یہ قطع مسئلہ جو ہے اس کو جس نے للکارہ اور جس نے چیلنج کیا مرزا قادیانی ڈائریکٹ قادیانی مرزے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے سید کی یہ خانقہ ہے تو جو علی پور شریف کو للکار رہا ہے وہ ختم نبوت کے دیرینہ اور اولین سپاسالہ کو للکار رہا ہے انہیں یہ حیاء کرنی چاہیے کے سپاہی ہیں اور ختم نبوت کے پیرے دار ہیں میں نے کہا جب مرزا میدان میں اترا ہوا تھا مرزے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے اس سید کی پاسداری کو سلام کرو جنہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو یہ یاد دلایا تھا کہ ختم نبوت کے اگر اوپر حملہ کرنے والے تم جیسے دیوس موجود ہو سکتے ہیں تو ختم نبوت کے پاسدار محمد مصطفیٰ کے بیٹے سید جماعت علی شاہ کی صورت میں بھی موجود ہو سکتے ہیں تو یہی فریضہ جو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی ہمیں ناز ہے کہ ہمارا تعلق اور ہمارے آباں کا تعلق اس خانقہ کے ساتھ چلا آ رہا ہے تو اس خانقہ نے اگر حق اس وقت بھی ادا کیا ہے تو آج بھی اس خانقہ کے جانشین اور جانشین حضرت امیر ملت حضرت مہر ملت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی موجود ہمارے لئے سرمایہ فخر ہے ہمیں ناز ہے کہ آج حضرت پیر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب کا وہ جانشین ہمارے اندر موجود ہے کہ چہرہ دیکھو تو یاد پیر جماعت علی شاہ صاحب کیا رہی ہے ان کے کام دیکھو تو یاد پیر جماعت علی شاہ صاحب کیا رہی ہے وہ جہاں بیٹھتے ہیں محسوس یہی ہوتا ہے کہ حضرت پیر منور شاہ صاحب نہیں بیٹھے ہوئے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب منور بیٹھے ہوئے اور الحمدللہ یہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدش علی پوری کی وہ جماعت ہے میں واضح طور پر دو ٹوک للکار کے ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جنہیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ علی پوری شریف کا مقام و مرتبہ پاکستان کی خانقاؤں میں کیا ہے کہ حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آج اپنے دادا جان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح انہوں نے قادیانی کو للکارہ تھا آج اگر کچھ لوگوں نے سیدہ کائنات کی ناموس پر حملہ کیا ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم گواہ ہیں اس بات کے اور کل قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے رب کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو ہم یہ دواہی پیش کریں گے کہ جس طرح حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدش علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوئی دقیقہ فروغ گزاش نہیں کیا آپ کی ناموس پر ختم نبوت پر پہلا پہلا دینے میں اسی طریقے سے آپ کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات زہرہ بطول صلی اللہ علیہ جو آپ ہی کی بتاتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے جسم کا ٹکڑا تھی جس طرح آپ کی ناموس پر پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پہلا دیا ہے اسی طرح آپ کی شہزادی کی ناموس پر حضرت سید منبر حسین شاہ صاحب جماعتی مہرے ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلا دینے کا ہم قدم قدم ان کے ساتھ ہیں اور یہ بھی سن لے وہ لوگ یہ وہ لوگ سن لے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت پیر سید منبر حسین شاہ صاحب جماعتی کے ساتھ کچھ لوگ نہیں ہے شاید چند لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور یہ آپ کا دھوکہ ہے الحمدللہ روح زمین پر جترے سعدات ہیں جو جانتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی ناموس کے ساتھ کیا یہاں کہانی بیٹی اور ان کی ناموس پر کس کس نے حملہ کیا اور کس دجل کے ساتھ احل السنت کا نام استعمال کر کے انہوں نے سیدہ کائنات کی ناموس پر حملہ کیا ہے تمام سعدات جو اس معاملے کو جانتے ہیں وہ جہاں ہو پاکستان میں ہو بینون پاکستان میں ہو یہ اعلان سن لے کیونکہ ہم سب سعدات کے ساتھ رابطے میں ہیں اللہ یہ کہ جو اپنی دیگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اپنی پیٹ کی مجبوریوں کی وجہ سے یا پیشاوارانہ مجبوریوں کی تو ان کی وجہ سے وہ اس سید کے ساتھ نہیں کھڑے باقی جتنے بھی سید ہیں جو سید نصب اور جو غیرت والے ہیں سید جہاں پر بھی ہوگا اس وقت وہ حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی کی قیادت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور ناموس سیدہ اظہرہ پر پہرہ دے رہا مرحبا لیکن جن لوگوں نے سیدہ کائنات کی ناموس پر حملہ کیا ان کو بھی یہ بتا دیں کہ حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکات اللہ کا سایہ حلو سنت پر دراز فرمائے آپ نے کسی میدان میں بھی ان کو للکارلے میں کوئی معاملہ تشنا نہیں چھوڑا اگر وہ میدان مباہلے کا ہو اگر وہ میدان مناظرے کا ہو اگر وہ میدان علمی طور پر للکارلے کا ہو ہر میدان میں حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتم قدسیہ نے ان کو للکارا ہے اور بحمد اللہ تعالی ہمارے ناظرین بھی اور ہمارے سامعین بھی سن لیں میدان مناظرہ میں بھی ان کے ناکھٹے کر دیئے گئے اور ابھی حال ہی میں ان کو میدان مناظرہ میں اترنے کی توفیق بھی نہ ہوئی کبھی وہ شاگردوں کے پیچھے چھپتے رہے کبھی وہ کسی آہ فوت شیڈول کے آڑ کے اندر وہ میدان میں اترنے کے لیے تیار نہ ہوئے حالانکہ دنیا جانتی ہے یہ وہی صاحب تھے جو بکی میں فوت شیڈول کے باوجود بھی وہ آ کے ہاتھ لہرہ لہرہ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی ناموس پر پہرہ دینے والوں کو للکار رہے تھے تو جب ادھر فوت شیڈول آپ کو مانے نہیں تھا تو یہاں فوت شیڈول آپ کو مانے کس طریقے سے ہو گیا بات صاف ظاہر ہے کہ جس میدان میں نبی کی شہزادی پر حملہ ہو اور وہاں پر دفاع کے لیے خود رسول اللہ کے بیٹے اور رسول اللہ کی شہزادی کے بیٹے میدان میں آ جائے تو جس طرح مرزے کو پیر جماعت علی شاہ صاحب کے سامنے آنے کی جورت نہیں ہو سکی آج بھی کسی مرزے دجال کو رسول اللہ کی اولاد کے سامنے آنے کی جسارت نہیں ہو سکتا اور یہ بھی میں صاف طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں یہ مناظرے مناظرے کی جو باتیں ہیں اس کو بھی اب بند کر دینا چاہیے سیدہ کائنات ہم سیدوں کی ماں ہیں یہ ہمارے نصب کا مسئلہ ہے یہ ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے ہماری ماں کا نام لے کر تم مناظرے کیلئے للکار رہے ہو جسے مناظرے کا بہت شوق کہ وہ اپنی ماں پر مناظرے مناظرے کرے وہ اپنی ماں کے مناظرے کروائے ہماری ماں پر مناظرے 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 کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے ہم سید بغیرت نہیں کسی کو اس باب میں مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں فقط عدب اور اعترام بجا لانا چاہیے یہ وہ بارگاہ ہے کہ کل حشر میں بھی نکی سروس اکم و غدو ابسار اکم کا حکم اور وہاں پر سب سر جھکائیں گے اس بارگاہ میں مناظرے نہیں کیے جاتے اس بارگاہ میں سر جھکائے جاتے ہیں لہٰذا یہ بارگاہ عدب کی بارگاہ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں وہ طبقہ جس نے کل سیدہ کائنات کی ناموس پر حملہ کیا تھا اور خطا خطا کی باتیں کر رہے تھے انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ حضرت نے تو فتاوہ کی جل نمبر تیس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کسی عالم سے کوئی کج خلقی ہو جائے اس سے کوئی ایسا عمل صادر ہو جائے جو بیان کے لائق نہ ہو اس سے کوئی خطا صادر ہو جائے تو اس کی خطا کو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سنی عالم دین سے کج خلقی اگر ہو گئی ہو تو ضرور اس کا الزام اس پر آتا ہے مگر اس سے اسے اس کی خطا گیری اور اس پر اعتراض کرنا یہ اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ حرام ہے اگر عام عالم مجہول ہو جس کا نام بھی کسی کو معلوم نہ ہو اور انتہائی کم درجے کا کوئی عاد بھی ہو اور بس اس پر فقط عالم دین ہونا وہ سادر آتا ہو تو اس سے کج خلقی ظاہر ہو جائے تو اسے خطا بنا کے بیان کرنا یہ حرام پیش کیا اسے آلہ حضرت نے تو کہاں سیدہ کائنات جو رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے تو اس لیے میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت پیر سید مناور حسین شاہ صاحب کو اور یہاں پر میں اس شخصیت کا نام نہ لوں تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی جسے دنیا حجت الاسلام کے نام سے جانتی ہے حضرت مناظر اسلام حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی طاقاتم القدسیہ وہ شخصیت کی اگر صحابہ کے ناموس کی بات آئے تو سر پہ کفن باندھ کر جو پہلی صف میں کھڑا ہونے والا آدمی ہے پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی اہلِ بیعت کی ناموس کی باری آئے تو جس طرح وہاں پر کوئی دقیقہ فروقزاش نہیں کیا اسی طریقے سے ناموس سیدہ کائنات کے معاملے میں بھی وہی سید پہلی صف میں نظر آیا بیرون پاکستان سے وہ سفر کر کے واپس آئے اور حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب کے ساتھ انہوں نے باہوں میں باہیں اور کندے سے کندے ملا کر حق ادا کر دیا ناموس زہرہ کا اور وقالت ناموس زہرہ کا انہوں نے حق ادا کر دیا تو میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں لیکن ان طبقوں کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ کون ہے ذرا یہ بھی بیکھنا چاہیے کہ جن کی زبانیں جب بھی کھلتی ہیں ناموس زہرہ پر کھلتی ہیں اور پہلے انہوں نے حملہ کیا حضرت سیدہ کائنات کی ناموس پر اور ان کو خطا پر کہا اور ایسا قول تو خود حالہ حالہ حضرت نے کبھی نہیں کیا جو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو رہا ہے اور پھر جب ان کے خوب سے باطن کو تسلی نہیں ہوئی بد باطنی کو تشفی نہ ہوئی تو اب وہ پورے رسول اللہ کے نصب پر حملہ آور ہو گئے اور ایک نیا فتوہ انہوں نے جھاڑ دیا اور اس فتوے میں انہوں نے کہا کہ اب سید جو بھی ہوگا اگر بد عامل ہو تو سید کی تعظیم نہیں ہوگی پہلے سید کا عامل ناما چیک ہوگا پہلے سیدوں کی عامل چیک کریں گے پہلے کراماں کاتبین سے پوچھیں گے کہ ان کی نام آمل میں لکھا ہوا کیا ہے اگر سید کا شجرہ درست نکلا اس کی عامل سید کا عامل نام آمل صحیح نکلا تو اس کی تعظیم کریں گے میں نے کہا یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے یہ تو کام حکم الحاکمین کا ہے یہ ڈیوٹی اللہ نے ان فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے جو عامل لکھ رہے ہیں یہ تو ان کا بھی اختیار نہیں ہے تو آپ کو کس نے یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ سید کا عامل چیک کر کے پھر آپ ان کی تعظیم کریں گے آلہ حضرت نے تو اپنے فتوے میں صاف طور پر لکھ دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ سید سنی المذہب میری آواز آ رہی ہے نا جی بالکل آلہ حضرت نے صاف لکھا کہ سید سنی المذہب ہو تو اس کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے عامل کیسے ہی کیوں نہ ہو اور ان عامل کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے نفس عامل سے تنفر ہونا چاہیے یہ آلہ حضرت نے لکھا ہوا ہے اور کہا مذہب میں قلیل فرق ہو اگر وہ تفضیل کی حد تک بھی ہو تو بھی اس کی تازی میں سیادت نہیں جائے گی تازی میں سیادت تب جائے گی کہ جب وہ کب ہو جائے اور آلہ حضرت نے تو یہاں تک لہی دیا اپنا اس نے ذنبیان کیا کہ ہو سید سچا اور سچا ہو اس کی رگو میں رسول اللہ کا خون ہو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کفر کر سکتا ہو جب سید کی رگو میں رسول اللہ کا خون ہو تو وہ کفر کر نہیں سکتا تو تعظیم زائل کیسے ہو سکتی ہے لہٰذا یہ جنہوں نے فتوہ جھاڑا ہے فتوہ جھاڑنے کے فوراں بعد ان کو خیال آ گیا اور دو ہی دنوں میں ان کی جھاگ بیٹھ گئی اور پھر ابھی گزشتہ دنوں میں کہیں چیلم پر جا کر انہوں نے کہا کہ ہم سید بد عمل بھی ہو تو اس کی تعظیم تو کریں گے اس کی تعظیم تو کریں گے یعنی اتنا رجوع تو انہوں نے کر لیا دو ہی دنوں کے اندر کے تعظیم تو کریں گے لیکن ہم اس کو اپنا مقتدہ نہیں مانیں گے اسے اپنا پیشوا نہیں مانیں گے میں نے کہا یہ بھی خوب کہا آپ اس کو اپنا پیشوا اور مقتدہ نہیں بنائیں گے تو آپ جن کو پیشوا اور مقتدہ بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو تصویر کردش میں ہیں جن کو آپ نے مقتدع بنایا ہوا اور آپ ان کے مقتدی ہیں کیا وہ بدعمل سید سے بھی آگے آپ کے لیے لائک تعظیم ہو گئے اور بدعمل سید جو ہے جس کا نصب اور جس کا شرف نصب اس وجہ سے ہے کہ اللہ حضرت نے فرمایا کہ سعداد جو ہے ان کا فضل نصب انتہائے نصب کی افضلیت پر ہے اور سعداد کے انتہائے نصب سعداد کی انتہائے نصب حضور سید عالم پر ہے اور اس فضل انتصاب کی تعظیم ہر مبتقی پر فرض ہے وہ اس کی تعظیم خود ذاتی نہیں سید کی بلکہ رسول اللہ کی تعظیم ہے جب آلہ حضرت نے یہ بات لکھ دی ہے تو پھر اس کے بعد گرامی قدر حضرات سید بدعمل بھی ہو تو اس کی تعظیم لازم ہے لیکن اگر آپ نے کہا کہ اسے مقتدع نہیں بنا سکتے تو جن کو آپ نے مقتدع بنایا ہوا ہے وہ کون ہے آلہ حضرت کے فتوے میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ایسا آدمی استرحات استعمال کیے میں ابھی یہاں ان کا ذکر نہیں کر رہا احتیاط کی وجہ سے لیکن آلہ حضرت نے فرمایا جو ان کی پیچھے نماز پڑے وہ بھی انہی کے حکم میں ہے یہاں تک کہ آپ نے الفاظ فرمائے وہ تو آپ کے مقتدع ہیں اور سید بدعمل ہو جائے تو وہ آپ کا مقتدع نہیں ہو سکتا اور آپ نے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوریخ جانشین کو آپ نے نیم رافضی تک کا کہا آپ نے ان کے حلیے پر بھی حملے کیے اور اور ان کے امامہ شریف کے بارے میں آپ نے نازمہ کلمات کہے کہ اس کی انچائی اتنی ہے اس کی لمبائی اتنی ہے میں نے کہا شکر ہے ہم سید ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں یہ پگ بھی کسی صاحب مرتبہ کے لیے یہ صحیح ثابت ہوتی ہے کہ کس کے سر پر سجنی چاہیے یہ پگ بھی سجتی ہے اگر بلند تو حضرت پیر منبرشاہ صاحب کے سر پر ہی سجتی ہے تمہارے چہروں پر تو جتنی ہے وہ بھی سج نہیں رہی ہے لہٰذا اگر اس سے بھی بلند تر ہو جائے تو حضرت پیر منبرشاہ صاحب تو اس کے بھی حق دار ہے کیوں یہ بیٹا فاطمہ تو زہرہ کا ہے یہ ناموسے صحابہ کا تحفظ کرنے والا ہے یہ ناموسے حالِ بیعت کا تحفظ کرنے والا ہے بڑی پگ بھی جتی ہے تو پیر منبرشاہ صاحب کے سر پر جتی ہے تمہارے تو سروں پر جو ہے تم تو اس کا بھی حق دار نہیں کر سکتے اور پھر ہمیں رافضی ہونے کا تانہ دیا رافضی ہیں نیم رافضی ہیں میں نے کہا رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی شانیں بیان کریں پچھلا مہینہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی شانوں کا گزرا ہے بحمد اللہ تعالی ہم نے بیس کیوں محفلوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کی اور ان کے عنوانات حضرت تاجدار صداقت کے عنوانات قائم کیے ان کی شانیں ان کے فضائل ان کے خسائل ان کے شمائل اور ان کی عظمتیں بیان کی ہیں اور انقباز کے ساتھ نہیں کی کہ ہمارے اندر سینے میں انقباز ہو اور پھر ہم ان کی شانے بیان نہیں نہیں ایسا نہیں بلکہ دل و جان سے حضرت ابوبکت صدیق کی شان کو ہم نے بیان کیا ہے ہم ہیں حضرت ابوبکت صدیق کی شان بیان کرنے والے ہم ہیں حضرت فاروق عاظم کی شان بیان کرنے والے ہم ہیں حضرت عثمان غنی کی شانے بیان کرنے والے ہم ہیں مولا علی کی شانے بیان کرنے والے ہم ہیں حضور کے اصحاب کی شانے بیان کرنے والے ہم ہیں حضور کے اہلِ بیت کی شانے بیان کرنے والے اور انقباز کے ساتھ بیان نہیں کرتے ہمارے اندر کوئی کسی قسم کی کجی نہیں ہے جو دل میں ہے وہی ظاہر سے بیان کرتے ہیں ہم تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے تمام فضائل جو احادیث میں آتے ہیں ایک ایک حدیث جو رسول اللہ کی صحیح حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں وارد ہے اور دیگر احادیث بھی جو صحیح ہے اور حسن کے درجے میں ہیں اور دیگر احادیث جو فضائل کے پاپ میں آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہو حضرت عمر کے لیے ہو حضرت عثمان غنی کے لیے ہو اور حضور کے تمام صحابہ کے لیے جو ہو ہم دل و جان سے ان کو ماننے والے ہیں اور بیان کرنے والے ہیں لیکن ہم آپ سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ مولا علی کی فضائل میں جو احادیث صحیح وارد ہوئی ہو ہم تو تمام فضائل جو صحابہ اکرام کے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں مولا علی کی فضیلت میں جو دیگر فضائل آئے ہو جو خصائص آئے ہو جو آپ کی شانے بیان ہوئی ہو اور محدثین کا اتفاق ہو کہ اتنی شانے صحابہ میں کسی کی نہیں آئی کتنی مولا علی کی آئی ہو اور اس کے قائل امام حمد ہو تو پھر ہم آپ سے بھی تو پوچھتے ہیں آپ کو حضم چونی ہوتی ہیں ہم نے کراچی میں مولا علی کی شان میں ایک حدیث شریف کیا پیش کر دی کہ زلزلے آگئے اور ترہ ترہ کی لوگ اور جہاں ہم بات کر رہے تھے وہ ایک خانقہ ہے وہ ایک آستانہ ہے اور قادری آستانہ ہے اور ہمارا تعلق بھی قادری خانوادے کے ساتھ ہے ہم نے تو قادری شجرہ پڑھا تھا اور غوث پاک کا پورا شجرہ میں نے وہاں بیان کیا جو حضور غوث پاک سے شروع ہو کہ منتحی حضرت مولا کائنات پر ہوتا ہے آپ روح زمین پر جترے قادری سلسلے ہیں آپ ان کے شجرے اٹھا کر دیکھ لیتی یہ طریقت کے شجرے اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کہتا اتنا کہتا ہوں کہ آلہ حضرت ہی کا شجرہ اٹھا کر دیکھ لیں آلہ حضرت کے شجرے میں کیا ہے آپ فرماتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے اور ساتھ ہی ڈیریکٹ کہہ دیا مشکلِ حل کرشہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدِ کربلہ کے واسطے میں نے کہا اگر حضور کے بعد ڈیریکٹ نام مولا علی کا ہم نے اگر لے لیا ہو اور وہاں حدیث کی روش ہے ہم نے پہلا کہہ دیا ہو تو آپ کو وہ افضلیت لگتی حالانکہ ہم نے پوری تقریر میں افضلیت کی بات نہیں کی ہم حضرت ابوبکر صدیب کی افضلیت کے کل بھی قائل تھے آج بھی قائل ہیں اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں وہ افضل السحابہ ہیں وہ سالارے صحابہ ہیں ہم ان کی افضلیت کے قائل ہیں لیکن تم نے اس سارے معاملے کا رنگ بدل کر اور خود ساختہ اور من گھڑت انباز اختیار کرتے ہوئے تم نے اسے افضلیت کا رنگ دیا ہے میں کہتا ہوں اگر حضرت مولا کائلات مولا علی کو حضور کے بعد بیان کر دیا جائے تو اس سے کسی پر تفضیل لازم آتی ہے اور بندہ رافضی ہو جاتا ہے تو آلہ حضرت کا جو شجرہ طریقت پر اکاتیہ ہے اور آلہ حضرت اس کو اپنی ہدائی کے بخشش کے اندر لکھا ہے اگر ہم رافضی ہو جاتے ہیں تو یہ شجرہ طریقت کے اندر مولا علی کے جو نام آیا ہے اس میں آلہ حضرت رافضی نہ ہوئے لگاؤ فتوہ آلہ حضرت پر انہوں نے بھی وہی بات کی ہے جو ہم نے کراچی کے اندر کی ہے تو بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں اس سے کوئی رافضی نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ تم ہم سے بدلہ لے رہے ہو کہ تم نے وقالت کا حق کیوں ادا کیا سیدہ کائنات کا ان کی ناموس پر وقالت اور پیرے آپ نے کیوں کیوں کیے ہم سے بدلے جو لیے جا رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی ناموس پر پہرہ دینے کا انتقام لیا جا رہا ہے کیوں کھڑے ہوئے اور تم چاہتے ہو کہ جو آہلِ بیت اتحار کو جو شخص جیسے چاہے کہتا رہے اور ان کی بارگاہ میں نازبہ کلمات کہے اور حرزہ سرائیاں کرتا پھرے اس کی گرفت کوئی نہ کرے اس کا تعاقب کوئی نہ کرے تو پھر تو ہم سننی ہیں اور اگر اس کا تعاقب کر لیا جائے تو ہماری سننیت ظاہر ہو جاتی ہے ایسی سننیت روح زمین پر ہم نے نہیں دیکھی کوئی ایسا سننی جو آہلِ بیت کا دفاع کرتا ہو آہلِ بیت کا دفاع کرتا ہو تو اسے رافضی کہہ دیا جائے اور آہلِ بیت کا دفاع کرنے کی وجہ سے اسے رافضی کہتے ہو تو پھر ہمیں یہ الزام قبول ہے روح زمین پر ایسی سننیت نہیں ہے کہ جس میں اہلِ بیت کا دفاع نہ کیا جائے دفاع اہلِ بیت کا نام سنیت ہے دفاع صحابہ کا نام سنیت ہے ہم وہ سنی ہیں جو اہلِ بیت کا دفاع کرنے والے ہیں ہم وہ سنی ہیں جو حضور کی اصحاب کا دفاع کرنے والے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن اتنا ہم نے کہہ دیا ہم کل بھی حضرت ابو بکر صدی کی افضلیت کے قائل تھے ہم آج بھی ان کی افضلیت کے قائل ہیں وہ افضل اس صحابہ ہے اور جب تک زندہ ہیں ان کی افضلیت کا قول کرتے رہیں گے لیکن اس بات کے کہنے کے بعد ہم آپ سے یہ پوچھنے میں حق بجانے میں آپ بھی تو یہ بتائیں کہ آپ کی بغلوں میں کون کون بیٹھتا ہے آپ بھی تو یہ بتائیں کہ آپ کے مقتدہ کون ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں کے ڈنڈے کہاں سے ملتے ہیں اور جب وہ تصاویر سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہودیوں کے مقدس وقامات پر پھول چڑھائے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنسز میں موجود ہو اور پھر آپ ان کے چیلوں میں بھی جائیں اور انہوں نے کوئی وضاحت بھی نہ دی ہو کم از کم آل سنت یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ اگر کسی کو آپ تفضیلی کہہ رہے ہیں تو اس سے اس کا موقف آپ پوچھنے کے بعد اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں تو جس کے بارے میں یہ بات قرآن کریم نے فرما دی اہل اسلام کے سب سے بڑے دشمن تو یہود ہیں تو بلواسطہ یہود کے ساتھ آپ نے جب رابطے اس طوار کیے ہوئے ہیں تو آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی صفائی دیں آپ اہل اسلام کے مقتدعہ کس طریقے سے ہو گئے ہیں اور پھر میں آخر میں دو باتیں یہ انتہائیہ ہم کہنا چاہتا ہوں آپ اہل اسلام کے اس منحج پر نہیں ہیں جو منحج آلہ حضرت نے پیش کیا ہے آپ اہل اسلام کے اس طریق پر نہیں ہیں جو آلہ حضرت کا طریق ہے آلہ حضرت تو رسول اللہ کی سعادات سے کمال پیار کرنے والے کمال عدب کرنے والے تھے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر سید کا عمل چیک کر کے ہی اس کی تعظیم کرنی ہے تو آلہ حضرت وہ جس پالکی سے اترے تھے ایک سید کی تعظیم میں انہوں نے تو وہاں کسی سے نہیں پوچھا تھا کہ سید کا عمال نامہ لائے جائے عمال نامہ ٹٹولہ جائے پھر ہم اس کی تعظیم کریں گے بس اتنا ہی کافی تھا کہ سید ہے رسول اللہ کی آل سے ہے آپ پالکی سے اٹھے اور اس سید کو پالکی میں بٹھا دیا عمال نامے کھنگالے نہیں عمال نامے ٹٹولے نہیں آلہ حضرت کا تو طریقہ یہ ہے کہ سیدوں کی عمال نامے چیک نہیں کیے جاتے سید کا سید ہونا ہی کافی ہے اس کی تعظیم کے لئے اور پھر وہی آلہ حضرت ان کی سوانے کے اندر یہ بات بھی موجود ہے آپ اٹھا کے پڑھ لیں کہ آلہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ گھر کے اندر ملاد شریف کی ماخن سے جائی تو جتنے ہمسائے ہیں سب کو میں نے بولایا تو قریب میں ایک ایسا بھی ہمسائے سید تھا جس کے کچھ عمل ایسے تھے بے عمل سید تھا وہ بد عمل تھا بے عمل تھا اس کے عمال میں کوئی کجی تھی تو اس کے ان عمال کی وجہ سے میں نے اس کو دعوت نہیں دی تو جب محفل ملاد ہو گئی اس کے بعد جب میں تھک گیا تو میں جا کے سو گیا میری آنکھ لگی تو میرے مقدر بیدار ہو گئے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ حضور ایک نہر کے کنارے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی کپڑا ہے جسے آپ نچوڑ رہے ہیں میں نے آگے لپک کر کہا یا رسول اللہ یہ مجھے آپ دے دیں میں اس کو دوتا ہوں تو حضور نے فرمایا احمد رضا یہ میری اولاد کے وہ عمل ہیں جن کی وجہ سے تو نے تنفر کر کے انہیں ملاد پر اپنے نہیں بولایا میں ہی ان کے انہاں عمال کو صاف کر رہا ہوں آل حضرت کہتے ہیں بس خواب کے اندر ہی میری عجیب قیفیت ہوئی روتے ہوئے میں اٹھا اور دوڑا اور سیدزادے کے پاس گیا میں نے جا کے ان سے معافی مانگی ان سیدزادے سے معافی مانگی جن کو بدعمل سمجھ کر میں نے میلاد میں نہیں بولایا تھا آل حضرت کا تو طریق یہ ہے یہ ہے مسئلک آل حضرت کا آپ یہ جو فتوے جھاڑتے پھر رہے ہیں یہ تو آل حضرت کا طریق ہی نہیں ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت ان کے بارے میں ان کی سوانے کے اندر ان کی صیرت کے اندر آتا ہے کہ آپ جب درست دیتے تو کبھی وہ سیدزادہ جب سامنے آتا تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے میں نے کہا یہ بھی تو ثابت کر دے نا ہنفی کے الواتے ہو تو کم از کم یہ بھی تو ثابت کرو نومان بن ثابت نے اس سیدزادے سے کہا تھا کہ پہلے آمال نامہ پیش کرو میں تمہارے عمل دیکھو کہ واقعی لائق تعظیم ہو کے نہیں تمہارے اندر ایسے آمال بھی ہے کے نہیں جس کے بعد تعظیم کی جا سکتی ہو تو انہوں نے کوئی آمال نامہ انہوں نے طلب نہیں کیا بلکہ سیدزادے کی تعظیم کر کے دکھایا ہے کہ ہنفیوں کا شہار یہ ہے ہنفی وہ ہوگا جو سیدوں کے عمل لٹٹولے سیدزادے کے سیدزادے ہونے پر کبھی اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں کتنی بار آیا اور ہر بار آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو آپ ایک خاص طبقے کے مفتی ہیں تو میں آپ کو صاف طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں یہ میں نے یہ آمدن یہ بات قصدن یہ بات کہی ہے آپ کو ہم اپنا سمجھتے تھے لیکن آپ کے دو چار فتوے جو آئے ہیں اور خاص طور پر جس دن سے آپ کو یزید قاتل حسین نہیں لگتا ہمیں بھی لگتا ہے کہ آپ نمائندگی کسی اور کی کر رہے ہیں جس دن سے آپ کی نمازوں والی تصویریں آئیں ہیں کہ آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں جن پر حسام الحرمین آلہ حضرت نے جاری کیا ہے اپنی وضاعت کب دیں گے آپ آپ حسام الحرمین پر سائن کب کریں گے دستخط کب کریں گے اور آپ کبھی دستخط کر نہیں سکتے کیوں اگر آپ دستخط کریں گے تو یہ تو فتوہ آلہ حضرت نے چسپا ہی ان پر کیا ہے جو آپ کے مختدع ہے اس کے بعد آپ کی اختیدع پر question mark آ جائے گا لہٰذا مہربانی فرمائیں آپ اپنی position کو clear کریں حسام الحرمین جو ہے اس پر دستخط فرمائیں تاکہ آل سنت کے ذہن میں آپ کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ clear اور دوسرا حضرت امام آلی مقام کے قاتل کے بارے میں جو بات آپ نے کہی ہے زمنا ہم یہاں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو قاتل نظر نہیں آیا تو کیا ہوا یزید کا جو اپنا بیٹا ہے معاویہ بن یزید اس نے تو تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اور یہی جملہ کہا تھا جس تخت کو آل رسول کا خون لگا ہوا ہو میں اس تخت پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں تو گھر سے گواہی جب آ گئی ہے اور آپ کو دلیل سری کیا چاہیے اس سے بڑی آپ کو گواہی کیا چاہیے آخری بات حضرت اللہ مہ عبدالغفور حمائونی رحمہ اللہ یہ سندھ کے ایک بڑے عالم تھے ان کے پاس بھی ایک عالم آپ کی طرح کہا گیا اس نے کہا جی سید بدعمل ہو گناہدار ہو بے نمازی ہو تو اس کی تعظیم نہیں ہوتی اس سے بہتر ہے کہ کسی ایسے عالم کی تعظیم کر لی جائے جو باعمل ہو نمازی ہو پریزدار ہو اگرچہ وہ ذات کا موچی ہو تو وہ جو عالم صاحب تھے حضرت اللہ مہ عبدالغفور حمائونی رحمہ اللہ انہوں نے اسے پاس بٹھا لیا آپ نے بیٹھے در میرے پاس اور اپنے ایک مرید کو بھیجا سندھ کے اندر چونکہ وہاں کافی غیر مسلم بھی رہتے ہیں تو بھیجا اور فرمایا کہ قریب ہی ایک ہمساہیہ میرا غیر مسلم پوت ہو گیا تھا اس کے دو بچے ان دونوں بچوں کو بولا کے لے آیا وہ گیا اور دونوں بچوں کو لے آیا تو حضرت نے نگاہ فرمائی آپ نے تصور فرمایا بلایت والا تو ولی کے نگاہے ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آ گئے جب موج میں قطرے کو دریہ کر دیا پڑ گئی جس پر نگاہ گندے کو ستھرا کر دیا تو ولی کی نظر پڑ گئی تو وہ دونوں مائل با اسلام ہوئے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گئے تو آپ نے ایک لڑکے کو پکڑ کے اس مولوی صاحب کے حوالے کیا کہا اس بچے کو لے جا اور دوسرا فرمایا یہ میرے پاس رہے گا میں دس سال رکھوں گا اور دس سال تو بھی رکھ ان دس سالوں میں میں اس کو عالم دین بھی بناوں گا اور میں اس کو ولی کامل بھی بناوں گا اور جو بچہ میں تجھے دے رہا ہوں تو سیدوں کے نصب پر حملہ کر رہا ہے تیری ذمہ داری یہ ہوگی کہ دس سال کے اندر تو نے اس کو سید زیادہ بنا کے میرے سامنے پیش کر رہا ہے جب اس نے یہ بات سنی وہ کپ کپا اٹھا کامپ نے لگا اب اس کے مغز میں بات آئی جو آج ان کے دماغ میں نہیں آتی یہی بتانا چاہتے ہیں عالم بن سکتا ہے عالم بنا جا سکتا ہے یہ قسمی مسئلہ ہے سید بنا نہیں جا سکتا سید تب بنتا ہے جب رگوں میں خون علی کا ہو اور دون فاطمہ تو زہرہ کا ہو تو اس لیے بس آپ سے اتنا کہنا چاہتے ہیں ملہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اولاد نبی کے نیست بر رہ نبی اولاد نبی کے نیست بر رہ نبی جو آیات منسوخے کلام اللہ اس وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سید زادے کے اندر عمل کی توتائی بھی ہونا تو اس کی بے توقیری نہ کیا کرو اس کی تعظیم کا دامن نہ چھوڑا کرو کیوں کہا اس طرح کہ جس طرح قرآن کریم میں وہ منسوخ آیات جن کا حکم جاری نہیں ہے پر آیات تو قرآن کی ہے نا جس طرح باقی آیتوں کی تعظیم کرتے ہو جو حکم جاری ہے منسوخ آیت کا حکم جاری نہیں تو کیا ہوا آیت تو قرآن کی ہے نا سید مد عمل ہوا تو کیا ہوا بیٹا تو محمد رسول اللہ کا ہے اس لیے جسے سیدوں میں رسول اللہ عرقبو محمد انفی حالی بیتی ابو بکر صدیق کا تم نام لیتے ہو نوکر کہلواتے ہو اپنے آپ کو صحابہ کا ابو بکر صدیق کا تم دجل سے نام لیتے ہو حقیقت میں تم ان کے غلام ہوتے تو عرقبو محمد انفی اہل بیتی ہی کا بیان اور فرمان تمہارے لیے وافی اور کافی ہوتا رسول اللہ کا یہ خلیفہ رسول خلیفہ رسول بلا فصل اس نے صاف یہ فتوہ دے دیا اور تمہارے فتوہ کہاں گلیوں میں رل رہے ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا محمد رسول اللہ کی عالم رسول اللہ کو دیکھا کرو ان سے جب کوئی معاملہ کرو تو یہی سمجھ کر کرو کہ یہ معاملہ رسول اللہ سے کر رہے ہو اس لیے میں انہی کلمات کے اوپر آج کے اس عظیم الشان عالمی فورم کے اوپر انجمن خدام الصوفیہ کے پلیٹ فارم سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتم القدسیہ کو اور آپ کی انجمن خدام الصوفیہ کی جملہ رفقہ قرآن کو حضرت پیر احمد زمان نقشبندی صاحب کو اور دیگر حضرات کو جو آج اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہمیں تا دم مرگ اہل بیعت کا بھی دفاع کرنا اور حضور کی اصحاب کا بھی دفاع کرنا نصیب فرمائے اور عقیدہ حق قاہل و سنت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلتو ویلیونیب السلام علیکم ورحمت اللہ